انار کا جو یہ دانہ ہوتا ہے نا ہم بیر نکال کے پھینک دیتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ انار کا دانہ بھی کھا لیں میں بھی کھا لیتا ہوں اور انار دانہ بھی تو پزار سے ہم لیتے ہیں تو انار کا دانہ آپ کھائیں سواب بھی ہے اور حمیدہ کے لیے تو بہت بیدی چیز ہے مولا علی کا پھر سے قول عز کرتا ہوں من اکالا رمانتن بشامعی فینہو طباغ الحمیدہ یعنی انار کو اس کے چھلکے سمیت کھو یعنی اندرونی چھلکہ جو ہے اس کو آپ خواہ سکتے ہیں اور درونی چھلکہ بھی اگر پھوچھ کیا جائے تو یہ بہت سارے امراض کے لیے شفاہ ہے اگر یوٹیوپر آمر ربایا انار ملائیں گے اس پر تفصیل سے لیکچرز موجود ہیں پھر مولا علی فرماتے ہیں من اکالا رمانتن نبور اللہ قلبہ جس نے انار کھایا وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکالا رمانتن نبور اللہ قلبہ اوکمہ کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے انار کھایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کرتے ہیں یعنی دل کی تقریب کے لیے میدہ کی تقریب کے لیے انار کا استعمال بہت ہی مطیب ہے آپ کے انار کا استعمال بہت ہی مطیب ہے